اسلام علیکم آج ہم سیکھیں گے کہ ہم انڈرویڈ فون سے کیسے ویڈیو ایڈیٹ کر سکتے ہیں فرسٹ او فال ہم پلے سٹور پہ جائیں گے اور یہاں سے پابا ڈیریکٹر کو انسٹال کریں گے میں نے اوریڈی انسٹال کیا ہوا ہے تو میں اسے جس یہاں سے اوپن کروں گی آئی ٹھنک یہ نیٹ پر کنیکشن سلو ہے اس لیے اس کی یہ لوڈنگ تھوڑی سلو ہو رہی ہے پاور ڈیریکٹر وہ ایپ ہے جسے ہم ویڈیو ایڈیٹ کرتے ہیں اوپن ہونے کے بعد کچھ اس طرح کا اس کا انڈرپیس شو ہوتا ہے تو یہاں سے ہم نیو پروجیکٹ پہ جائیں گے اگر ہم یوٹیوب کے لیے ویڈیو بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم فرسٹ سلیکٹ کریں گے اور یہاں سے ہم کوئی بھی ویڈیو ایک چوز کر لیں گے جیسے کہ یہاں سے میں ایک ہی ویڈیو چوز کر لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ یہاں پہ آگئی ہم بیک جا کے اسے پلے کر دیکھتے ہیں اب ہم اگر اسی ویڈیو کے اوپر ایک اور ویڈیو لگانا چاہ رہے ہیں تو ہم اگین لیٹس والے اپشن پہ جائیں گے پھر ویڈیو پہ اور یہاں سے ہم ایک اور ویڈیو سلیکٹ کر لیں گے جو ہم نے پریویس سلیکٹ کی ہے نا یہ اس کے اوپر شو ہوگی اگین بیک جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ویڈیو اس کے اوپر شو ہو رہی ہے اس کو ہم چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اور بڑا بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑی ہو گئی تو اس کو ہم اس کا سائز ایسے ایڈجیسٹ کریں گے کہ یہ جو پہلی ہماری ویڈیو ہے اس کے اوپر دکھائی دیں اس کو ہم نے یہاں پہ رکھ لیا اب دیکھیں فرسٹ جو ویڈیو ہے اس کا اوریوریشن کم ہے سیکنڈ کا زیادہ ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں مطلب دونوں ویڈیوز ایکول ہو جائیں اب دیکھیں یہاں پہ یہ ایڈیٹ کا اپشن آ رہا ہے اس کو ہم سلیکٹ کریں گے فرسٹ آف آل ہے والیم ہم یہ زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں سے کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے آوڈیو مکسنگ اگر ہم آوڈیو مکس کرتے ہیں گے تو جو فرسٹ ویڈیو ہے اور سیکنڈ ویڈیو ان دونوں کی آوڈیو مکس ہو جائے گی یعنی کہ دونوں ساؤنڈ سیم ہو جائیں گی آگے ہے فیلٹر فیلٹر ہم اپلائی کر سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں ہم یہ فیلٹر اپلائی کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کا یہ جو دوسری ویڈیو ہے اس پہ کلر ڈیم سا شو ہو رہا ہے وہ اس کے اوپر فیلٹر اپلائی ہو گیا نیکسٹ ہے ایڈجیسٹمنٹ مینز ہم ویڈیو کی برائٹنیس اس کا سیچوریشن یہ سب اس کا یہاں سے ہمیں اڈجیسٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ رات ہے فیڈ مطلب اسے ہم سیلیکٹ کریں گے تو یہاں سے ویڈیو فیڈ ہو جائے گی یعنی غائب ہو جائے گی نیکسٹ ہے اوبیسٹی اس کو بھی ہم کم یا زیادہ کر سکتے ہیں دیکھیں ہم کم کر رہے ہیں سیکنڈ ویڈیو ہمیں نظر ہی نیاری اس لئے ہم اس کو زیادہ رکھیں گے نیکسٹ ہے بلینڈنگ بلینڈنگ میں نا کہ ہم نے دونوں ویڈیوز کو اگر بلینڈ کرنا ہے تو ہم اس اپشن سے کر سکتے ہیں نیکسٹ اور بھی یہ ایف ایسٹ اس پہ پھر وہ فیلٹر اپلائی ہو جائیں گے اور کروما کیز یہ دیکھیں اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں ہم یہاں سے کلر چینج کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا جو اوپر سیکنڈ والی ویڈیو تھی اب ہم اگر انہی ویڈیوز کے اوپر ایک پیچر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں اگر لیٹس پہ جائیں گے اب فوٹو پہ جائیں گے اور یہاں سے کوئی بھی فوٹو سیکٹ کر لیں گے جسے میں فرس کریں یہی کر لیتی ہیں یہ ہو گیا اگر ہم نے سٹیکر لگانا چاہیں تو ہم وہ بھی یہاں سے لگا سکتے ہیں تو ہم اگین بیکس آئیں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پہ لگا ہے یہ دیکھیں یہ ادھر پیچر شو ہو گئی اس کو ہم تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں کیونکہ پھر وہ دوسرا نظر ہی نہیں آرہا یہ دیکھیں یہ فرسٹ ویڈیو ہے یہ سیکنڈ اور یہ اس کو اوپر پیچر ہے یہ جو ہم نے فوٹو گئی ہے اس کا ڈیویشن ہم بڑھا لیتے ہیں کیونکہ جو ویڈیوز ہیں وہ زیادہ لمبی ہیں اگر اس کا ڈیویشن کم ہوگا تو جہاں تک یہ فوٹو جائے گی وہاں پہ جا کے ویڈیوز سٹوپ ہو جائیں گی اب دیکھیں ہم اس کے اوپر کچھ بھی لکھ بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹیکسٹ یہاں سے ہم کوئی بھی یہ کوپی رائٹ کر لیں جیسے یہ نیو ہم نے ایڈ کر لیا یہ دیکھیں ٹیپ ٹو ایڈٹ یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے میں ادھر سٹیپ اپ لکھ لیتی ہوں جو کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کا نیم ہے یہ دیکھیں لکھا گیا سٹیپ اپ ٹھیک ہو گیا اب ہم اسے پلے کر کے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ سٹیپ اپ پہلا جو ہے یہ ویڈیو شوٹ ہے اس لیے اس کا ڈیویشن شوٹ ہے سوری تو اس کو بھی ہم زیادہ کر لیتے ہیں اگر یہ زیادہ ہوگا تو جتنی دیر وہ دوسری ویڈیوز چلیں گی یہ بھی وہاں تک جائے گا یہ زیادہ بڑا ہو گیا یہ شوٹ ہو گیا اب ہم اس کو لے کر کے دیکھتے ہیں اب دیکھیں جو ہم نے ویڈیو دونوں لگائی ہیں اس کے اوپر جو فوٹو لگائی ہے اور جو ہم نے اوپر ٹیکسٹ ایڈ کیا ان سب کے ڈیویشن سیم ہیں اس لیے یہ ویڈیوز سیم ڈیویشن کے لیے چلی ہیں اس کو سیپ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم بیک جائیں گے یہ ہوم یہاں پہ کلک کریں گے اور دیکھیں یہاں پہ آپ کو ویڈیو شو ہو جائے گی اسے آپ کلک کریں اگر آپ اسے مزید ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈیٹ سے کر لیں اگر کوپی کرنا چاہتے ہیں پروجیکٹ کو یہاں سے کوپی کر کے ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اگر ڈلیٹ کرنا ہے تو یہاں سے آپ ڈلیٹ کر سکتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کہ ہم موبائل فون سے کس طرح ویڈیو کا ایڈیٹ کر سکتے ہیں